مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دران کے دورے زلے بھر میں جاری ہے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کے ناندیر زلہ صدر مرزا امجد بیک کی خیادت میں ناندیر سے مجلس خیادین کا ایک خافلہ وفت کی شکل میں دیگلور کے لئے روانہ ہوا جس میں مجلس کے شہر صدر صابت چوش یوسف پٹل، غوث سابری، نومان مرزا کے علاوہ دیگر کئی ذمہ دران شامل تھے جو ہی دیگلور تعلقے میں مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دران کا خافلہ پہنچا جگہ جگہ گرم جوشی کے ساتھ زلہ صدر مرزا امجد بیک، شہر صدر صابت چوش و دیگر ذمہ دران کا پور تباق استقبال کیا گیا دیگلور تعلقے کے سرکاری رشت ہوت میں مجلس کے ذمہ دران نے دیگلور کے ذمہ دران اور ہنے گاؤ کے ذمہ دران سے ویدان صباح چنانوں سے متعلق اہم باتوں پر گفت و شنید کی اسی طرح ویدان صباح اڑاوہ بیٹھک شروع ہونے سے قبل مجلس کے زلہ صدر مرزا مجد بیک، شہر صدر صابت چوش و دیگر ذمہ دران نے ببلو بھائی کے مکان پہنچ کر ان کی مجاز پورسی کی واضح ہو کہ چند دن قبل ہی ببلو بھائی برخی تاروں کی زد میں آ کر شدید زخمی ہوئے تھے اسی طرح دیگلور میں عصاق چودری نامی ڈرائیور کو دوران سفر ایک طولہ سونا ملا تھا اس شخص نے ایمانداری کا مظہرہ پیش کرتے ہوئے خاتون کو سونا واپس کیا ایماندارانہ کارکردگی کے سبب ایمائیم کے ذمہ دران نے ایک شخص کی گلپوشی کی بعد ازا دیگلور تعلقے میں ویدھان سبا چناؤں کو لو کر ایک فنکشن ہال میں ازلاس عام کا احتمام کیا گیا جس میں مجلس اتحاد المسلمین کے نادرزلہ صدر مرزا مجد بیگ نے اور ومن ناس کو یہ یقین دلوایا کہ وہ مضبوطی کے ساتھ دیگلور میں ہر وہ چناؤں لڑیں گے اسی طرح اس ازلاس کے اختتام کے بعد کثیر تعداد میں نوجوانوں نے مجلس اتحاد المسلمین میں شمولت اختیار کی اور ان نوجوانوں کو مجلس کی مختلف ذمہ داریا تحریر مکتوب پیش کرتے ہوئے پیش کیا اس موقع پر نادر سے آئے ہوئے مجلس کی ذمہ داران میں شامل زلہ صدر مرزا مجد بیگ شہ صدر سابت چوش یوسف پٹل غوث سابری نوان مرزا و دیگر ذمہ داران موجود تھے اس اجلاس میں دیگلور تعلقے کی ذمہ داران میں شامل مجلس اتحاد المسلمین کے کارڈینیٹر سید سلیم ویدھان سوا صدر حافظ عبد الرحیم صدر محمد زاکر تعلق صدر مفتی عمران یوت لیڈر بابو شیخ تاہر دسائی کے علاوہ کثیر تعداد میں مخامیہ شریک تھے صدر محمد زاکر صدر محمد زاکر جب کبھی بھی بی جے پی اختیار میں آتی ہے ہمارے ہی درمیان میں سے کچھ منافق صفت لوگ نکل کر یہ کہتے ہیں کہ اگر امائم اگر الیکشن نہیں لڑاتی تو شاید کانگریز جی جاتی تو کانگریز کو جیتنے کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا ہمیشہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی طاقت ہے ہماری بھی خیادت ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ستر سالوں سے جن نام نہ ہے سیکلور جماعتوں پہ ہم نے ہمارا اعتماد دکھایا ہمارا وشواف جاتا ہے انہوں نے کبھی بھی ہمارے مسائل پہ ہمارے کو کھاندہ لگا کے نہیں کھڑے رہے جب کبھی بھی ہمارے خلاف کوئی بلایا جب کبھی بھی کوئی ہمارے خلاف سازی شوی جب کبھی بھی پری پلاننگ ہمارے بستیوں میں دنگے کر آئے گئے کبھی بھی ہمارے سیکلور لیڈروں نے ہمارے لئے آواز نہیں اٹھائی ان کو یہ خدشہ ہے ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم لوگ مسلمانوں کی حمایت میں اگر کچھ کہیں گے انصاف کے لئے اگر کچھ کہیں گے تو میجریٹی اوٹ ہمارے سے ناراض ہو جائے گا اور ان کو اوٹ نہیں آئیں گا یہ ان کی سیاست ہے یہ سوچ کر انہوں نے کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ایسے نمائن دے جو ہمارے اوٹو پر جیت کے ایوانوں میں جاتے ہیں اگر وقت آنے پر ہمارے آوازوں کو نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو ہم لوگوں کا ایوان میں پہنچانے کی ہماری درمیان میں سے ہم لوگ خیادتیں باریں گے آج نقیب ملت اللہ حضرت عصد الدین نویسی صاحب ایسی خیادت میں سمجھتا ہوں کہ مولانا آداد ہندوستان میں مولانا آداد کے بعد آج دیکھنے کو مل رہی ہے اگر ایسی خیادت ہمارے درمیان میں ہے تو وقت کا تغازہ صرف یہ ہے کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ جڑ جائیں جو اضائم لے کر چڑ رہے ہیں اضائم کو مضبوط کرنے میں ہم جڑ جائیں یہی ایک مسئل لے کے آپ لوگوں کے درمیان میں آئے ہیں عزیز ساتھیوں عزیز ساتھیوں لوگ سبہ انتخابات ہوئے ناندر میں ہم نے ہمارا دمائندہ نہیں دیئے اور ہم نے اب اس کے بعد جو یہ دو چار مہنے کے اثنہ میں جتنے بھی معاملات ہوئے چاہے وہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کا معاملہ ہو یا آپ کے وشالگڑ میں جو مسلمانوں کی مسجد پر حملے کا معاملہ ہو یا مسلمانوں کو کھلی دھمکی دینے کا معاملہ ہو یا مسلمانوں کو سرعام خطل عام کرنے کا معاملہ ہو کبھی بھی کبھی بھی ان نام نیس سیکلر لیڈرز نے ہمارے لئے آواز نہیں اٹھائی انصاف کے تخاذے کے لئے بھی انہوں نے ہمارے لئے آواز نہیں اٹھائی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سبھی دھانک دیش میں اس بابا صاحب ہم بیٹ کر کے دیش میں سبھی کے لئے خانون برابر ہے تو پھر اگر کوئی کھلے عام کسی کو خطل کرنے کا بات کرتا ہے ہماری شان رسالت میں ہمیں گستاخی کرنے کی بات کرتا ہے ہماری مسجدوں پر حملے ہوتے ہیں تو پھر کہاں ہیں یہ سیکلور لوگ کہاں ہیں یہ سیکلور جماعتیں جو ہمارے اوٹ لے کے اہوانوں میں گئے عزیز ساتھیوں بس یہی میسیج ہے کہ آپ لوگوں کو درمیان میں لے کر آنا تھا کہ اب وقت کا تخاذہ ہے کہ ہم کو ہماری جماعتوں کو ہماری قیادت کو اُبھارنا پڑے گا مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں ایک مضبوط جماعت ہے بیرشترہ صدود دین عویسی صاحب ایک مضبوط خائد ہے وقت کا تخاذہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں اور مجلس اتحاد المسلمین جہاں کہیں بھی اپنے نمائن دے دے رہی ہیں ان کو اپنی دعاوں سے اپنی مہنوں سے اپنے اوٹ سے ان کو جیتا کے ایون پارلیمنٹ میں ایون اسمبلی میں بھیجنا ہے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جب ہمارے مسائل کوئی سن نہیں رہا ہے تو پھر ایسا شخص جو ہمارے درمیان میں سے جائے گا تو یقینا وہ ہمارے مسائل پہ بات بھی کریں گا تو عزیز صاحب آپ سے عدباً دوزارش یہی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا پارٹی کی جانب سے اس فیصلے کو تسلیم کر کے مجھے میری ٹیم پہ تو یقین ہے بالکل وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ یہاں پر دیگلور میں کنڈیڈٹ دے گی بھی لڑائے گی بھی اور جیتا کے بھی لائے گی آپ لوگوں کی بھی ساتھ کی ضرورت ہے عزیز صاحب ایک طاقت آپ لوگوں کی بنے گی بس انہی گزارشات کے تھا تک ہی بات کو ختم کرتا ہوں خدا رہے ابھی کا جو الیکشن ہوا روکسابہ کا تمام لوگوں نے دیکھے کسی کو کوئی بولنی کی ضرورت نہیں پڑی یا کسی کو سمجھائنی کی ضرورت نہیں پڑی ہر اکمی کا اپنا افراد جو تھا اس کو پوڑ دے کر آیا یہ کیوں ہوا یہ وقت بتایا کہ ہم چاہے کو کچھ بھی کر سکتے تو یہ تو ہم لوگ بکسر دیا ہے کہ مہارکسا کے اندر نہیں ہندوستان بھل کے اندر جو سپاٹ وارکیس پہ دے لائے پانچ سیتوں پہ چلے گی اور جو کانگریس چالیس پہ تھی وہ کنینوں پہ چلے اس کی وجہ کیا ہے ہم لوگ ایک جگہ آیا ہم لوگ نے ایک تازہ آدمی جاکہ روڈ کرتے ہیں اگر ہم لوگ اگر سے کہ ایسی ہمارے جانجا پہ سیٹ پہ کھڑا کریں گے تو ہم ہم ہمارے خاندان کے لوگوں کو ہمارے سیزانوں کو سرکتوں ہوئے گے کیونکہ مجدیس ہے وہاں آپ مجدیس کے بڑھے لکھ کامیاب کی دیں تو ہمارے یہ سوچنا تھا کہ یہاں جب ایک سیٹ ہے تو یہاں پہ ہمیشہ جلیت کیرینیٹ نہیں آتا یہاں پہ کیرینیٹ آتا ماتن سماج جبکہ اوٹی پرسنٹیج ماتن سماج کا کام ہے ایسی کھائش ہے کہ اگر تین لوگوں میں سے کوئی بھی اچھا امیدوار یا تو ہم کو دیکھو ہم دیکھ رہا ہے یا تو تم دیکھ رہا ہے ہم باہت سے تو آپ کو لاغر نہیں دے سکتے دیکھنے ویلوزی کورنر واری یہ تین او کالورکوں میں سے امیدوار ہونا اگر آپ کا یہاں کا پروپر کا امیدوار رہینا اگر تین نیاد کے لوگوں باتیں گے کہ وہ یہ ذمہ دار ہے انہوں لڑنا چاہتے ہیں تو دلکل انہوں لے کے آئے کہ ہم لوگوں کو جان کے بالکے دیں اس کے بعد تو امیدوارت آئے ہونا امیدوارت آئے ہونا اپنی کے بالکے پارٹی کا رائے امید تین ہو جاتا کہ وہ اصر صاحب اتنی سمائے دیں گے ایتیا جلی صاحب اتنی دیں گے ایتبار صاحب اتنی سمائے دیں گے تو یہ پارٹی کا پتہ کریں گے یہ لوگ وہ گرنے آلہ کون ہے اور کتنا اس کی کیاپے والے ہو تو آپ لوگوں کا ہمارا بولنے کا یہ مفصد تھا ہے کہ ہم جب ہوئے اتنی کا جوا تو آپ چاہے تو بہت کچھ کر سکتے اور ہم بھی چاہے تو بہت کچھ کر سکتے دیکھیں آلہ خائدین کی ہدایت پر مجلس اتحاد المسلمین نے پورے ناندر بھر میں پورے تعلق اجات میں اپنے دورے کا پروگرام تیار کیا ہے اس سے قبل ہم نے کنوٹ کے میں بھی اپنا عڑاوہ بیٹھا ایک آگامی ویدان سبا کے تعلق سے وہاں پر بھی رکھا تھا تو مجلس اتحاد المسلمین ناندر میں الحمدللہ ہر تعلقے میں طاقت کے ساتھ کام کر رہی ہے وہاں پر بھی ہمارا ایک کامیاب پروگرام ہوا کنوٹ میں اور آج یہاں پر دیگلور میں کیونکہ دیگلور میں اس سے قبل بھی کئی پروگرام سمارے ہوئے اور الحمدللہ ہر پروگرام کامیاب ہوا یہ دیگلور میں دوسری عڑاوہ بیٹھاک ہے اس سے قبل جب یہاں پر الیکشن نہیں لڑایا گیا لیکن اس بار الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف دیگلور بلکہ اور بھی کانسٹیٹنسیز میں اپنے نمائندے دے گی اور یہاں پر جس طرح سے دیگلور میں بالخصوص جس طرح سے کام ہے یہاں کی ٹیم سکشم ہے پوری طاقت کے ساتھ کام کر رہی ہے اتیاد اور اتفاق کے ساتھ کام کر رہی ہے اگر پارٹی نے کہ اللہ خائدین نے اگر یہاں سے اگر نمائندہ دیتے ہیں تو نمائندہ آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہے ایسا میرا ایک تجربہ ہے یہاں کا